اسلام علیکم دوستو میں اس وقت دو بڑے انرجیٹک نوجوانوں کے ساتھ ہوں اور میں ہوں اس وقت تھل ڈیزرٹ کے اندر اور یہ ہیں دوست ہمارے باکر اور اسمان اور یہ تھل ڈیزرٹ جو ایڈونچر کے جو ہے نا یہ روح رواں ہے اور انہوں نے جنگل میں منگل سجائے ہوئے اور بڑا ہی خوبصورت کیمپنگ انہوں نے ڈیولپ کی ہے اور یہ خاص طور پر پچھلے کئی مہینوں سے میں نوٹ کر رہا تھا تو ان سے میرا ملنے کا اشتحاق تھا تو آج میں ان کے پاس آیا اور ان کی یہاں پہ سیٹ اپ دیکھا ہے ان کا میں نے اور یہ بڑی ہی خوبصورت جگہ انہوں نے منٹین کی ہوئی ہے اور آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں تھل کے اندر انہوں نے جو لوگ یہاں سے پاکستان سے دوبائی جا کے ڈیزرٹ سفاری کرتے ہیں نا تو اس کا انتظام انہوں نے یہاں پہ کیا ہے جی بھگر بھائی اور عثمان بھائی بتائیے یہ کیسے آپ کو آئیڈیا ہے اور یہ آپ کیوں کرتے ہیں یہ اتنا ماشاءاللہ یہ انرجی یہ ساری آپ کو کہاں سے آئی ہے انسپیریشن کہاں سے لیا آپ نے یہ انسپیریشن تو جی ایک ہماری جو آپ کہلیں کہ مین ویجن ہے وہ ویجن یہ کہ ہم جو تھل کا ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ لوگوں کو زیادہ تر میس کونسپشن یہ کہ یہاں جانے سے کوئی خطرہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ میس کونسپشن لوگوں کی دور کرنا چاہتے تھے کہ یہاں ہائیلی سیف پلیس ٹوئے تھے اور یہاں کے لوگوں کی امپاورمنٹ کیلئی بہت ضروری ہے کہ یہاں بھی ٹوریزم آئے کیونکہ دنیا اگر ہم دیکھیں تو سہارا ڈیزرٹ ہے دنیا کی بیس ڈیسٹینیشن میں آتی ہے پاکستان بھی کسی قسم سے بھی ہم یہ سمجھتے کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیس کیا ہے ہر طرح کے موسم سے اور ہر طرح کی لینڈ سے ٹھیک ہے سو اس پارٹ وز نگلیکٹیڈ سامہاو جس طرح پاکستان میں بڑھتے رہے ہیں تو ہم نے ڈیزرٹ کے بارے میں کبھی ایڈوینچر یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں سمجھتے ٹھیک ہے تو یہ باکر جو ہے بکرز یہاں سے بیلونگ کرتے ہیں ان کی گرومنگ کیونکہ یہاں سے آپ کہہ لیں کہ ایکسپوزر بھی ان کو بھی تھا مجھے بھی تھا تو ہم نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک شہر اور اپنے علاقے کے لیے بھی کچھ اچھا آپ ہمیں نا باکر بھائی آپ بھی اور ہمیں اپنے ٹور کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں کیا کیا فسیلیٹی ہے اور ہم ساتھ آپ کا دیکھتے بھی ہیں اور ساتھا گپی لگاتے ہیں ایک تو آپ کا اس طرف کیا ہے یہ جو سیٹ اپ آپ نے بنایا ہوا ہے یہ بیسکلی جی ہمارے کیمپس ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کا ایک کیمپ ہے جو کہ یہاں پر ایک تو ہی سٹنگ ارنیجمنٹ ہے آپ بہا سے آتے ہیں بیسکلی جی ہمارے کیمپس ہیں اس میں ہم جی آپ کہلیں گے سٹنگ ارنیجمنٹ ہے کارپیٹیٹ ہیں یہ بہت اچھے یہ سٹاف بغیرہ کیا ہے یہ سٹاف کا ہے اچھا یہ آپ نے بنایا ہوا ہے یہ ہمارا جی ویلکم آپ کہلیں کہ ایریا ہے جیسی ہمارے کیسے آتے ہیں تو یہاں جو ٹی کوفی سرف کرتے ہیں اچھا اس طرف آپ نے یہ باربیکیو کا اور یہ کمال سٹ اپ بنایا ہے یہ ہم نے ایک بانفائر کا ایریا رکھا ہے یہ ہمارے جو سیٹرڈے نائٹس کو ہماری میوزک ایونٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے لوگ کمیونٹی کے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کریں اور یہ آپ کا اس طرف جو آپ نے یہ کیمپس ہیں اور لوگ آتے ہیں اور یہ پاکنگ گئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے یہی کی جو انہابیٹنٹ ایک یہاں کے علاقائی بوٹیز کو بولتے ہیں بوئی بوئی ہم نے اسی کو یوٹیلائز کر کے یہی کی چیزوں کو یوٹیلائز کر کے وہ انہانس کرنے کی کوشش کی ہے کوئی ایسی آرٹیفیشل چیز ہم نے یوز نہیں کی اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ ایک کلوز ٹو نیچر ایکسپیرینس ہونا چاہی ہے آپ دیکھیں گے کہ ہوا بہت تازہ ہے آپ کو یہاں ستاروں کا منظر بہت خوبصورت نظر آئے گا پھل مون میں چاند با کمال لگتا ہے یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ باقی علاقوں کی طرح جیسے پہاڑوں کا مجھے بہت پیار ہے پہاڑوں سے میں نے بہت ٹریول بھی کیا ہے بلٹ سہرہ کی کپی خوبصورتی ہے یہ دیکھیں جی ایک اورہ بنا ہوا ہے ایک رنگ بنا ہوا ہے چاند کے گرد اور اس کے ساتھ ستارہ دیکھیں اور یہ ہے تھرڈ ڈیزرٹ ایڈوینچر کا کیمپ اور باقیر بھائی اور اسمان بھائی لبلی یار زندہ بات اور ہم آپ کے ساتھ ہیں